بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیف سمرین ویلکم ایک ٹو میر چینل دی فرینڈز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں میں کریمی چیزی دلیشیس سی میکرونی کی ریسپی بہت یہ بھی بنتی ہے یہ اور اس کا فلیور اتنا رچ ہوگا کہ آپ پیزے کے فلیور کو بھول جائیں گے ریسپی کو لاسٹ اپ پولو کیجئے گا سٹیپ بسٹیپ ریسپی شیئر کروں گی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل بھی نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا جی سے بنانے کے لئے کڑاہی میں میں نے پانی لے لیا ہے ڈھیٹ سارا اس میں نمک ایڈ کروں گی وانٹی بل سپون ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں اس میں کوکنگ اویل ایڈ کروں گی وانٹی سپون ایک چھائے کا چمچ جیپانی میں بوائل آنے دیں گے اب اس میں میں میکرونی ایڈ کر دوں گی پورا پیکٹ میں ایڈ کروں گی گرام میں یہ ہے 400 گرام اویل میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کہ میکرونی جو ہے وہ آپس میں جھوڑے گی نہیں بس ہم اس میں سپون چلا دیں گے چلانے کے بعد ہم نے اسے میڈیوم فلیم پر کور کر کے ککھ ہونے دینا ہے جب تک یہ مکمل طور پر ککھ ہو جائے تی فرینس تب تک ہم اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں ایک پین لے لیا ہے اس میں کوکنگ اویل ایڈ کروں گی ٹوٹی سپون دو چھوٹے چائے کے چمچ دی اب اس میں میں ایڈ کروں گی چوب کیا ہوا لیسن وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچہ ایڈ کروں گی لیسن کو بس ہم نے ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اب اس میں میں بولنیس چکن ایڈ کر دوں گی 400 گرام چکن بریسٹ لے کے اس سے میں نے بولنیس کر لیا تھا ایزیلی ہو جاتا ہے جی فرینس بس ہم اسے بھی تب تک کیلئے فرائے کر لیں گے جب تک چکن کا کلر وائٹ ہو جائے جی اب اس میں کچھ سپائسی سے ایڈ کریں گے بہت کم مسالہ جاتا ایڈ کروں گی اور ہمیں رچ فلیور کا جو چکن ہے وہ چاہیے اس لیے اس میں کچھ خاص قسم کے مسالہ جات بھی جائیں گے وہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سفید زیرہ ایڈ کیا ہے آدھی چائے کا چمچ نمک ایڈ کروں گی وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ جی ساتھ میں اس میں میں پیسی ہوئی لال میرچ ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون اس میں تھوڑے سے جو مسالہ ہیں وہ تیز رکھے جاتے ہیں کیونکہ مکرونی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے ہوتے ہیں ہلی پاورڈر ایڈ کیا چتھائی چائے کا چمچ بس ان تمام مسالہ جات کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے مول لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائیں جی اب اس میں میں ایڈ کروں گی پیپری کا پاورڈر وان ٹی سپون آپ اس کی جگہ کشمیری لال میرچ کبھی استعمال کر سکتی ہیں نہیں ہے تو اسے آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں اور ایڈانو ایڈ کروں گی چتھائی چائے کا چمچ پانی ایڈ کیا ہے میں نے چتھائی کپ ان تمام اجزاء کو مکس کر لیں گے اور کور کر دوں گی میڈیوم ٹو لو فلیم پر کور کر کے اسے میں کک کر لوں گی جب تک چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ہارڈلی اسے پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے تب تک اپنی مکرونی چیک کر لیتے ہیں مکرونی یہاں پہ اچھی سے بوائل ہو چکی ہے آپ کو توڑ کے چک کروا رہی ہوں بلکل ایسی یہ گلی ہوئی ہونی چاہیے جسے کک کرنے میں بھی مجھے تقریباً سات سے ہاتھ منٹ ہی لگی ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا یہ چھلنی لی ہے میں نے اس میں یہ مکرونی چھان لیتے ہیں یہ سٹیپ آپ کو اس لیے کر کے دکھا رہی ہوں کہ اکثر لوگ جب چھانتے ہیں مکرونی تو ان کے مکرونی جھڑ جاتی ہے تو آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ مکرونی نہ جھڑے یہاں پہ میں نے ٹیپ وٹر تھنڈا پانی لیا ہے اسے میں نے واش کر لیا اسے کوکنگ گوئل لیا ہے میں نے وان ٹی سپون وہ ڈریزل کر دوں گی اور مکس کر دوں گی اسے جو مکرونی بلکل جھڑے گی نہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں یہ مکمل طور پہ گل چکا ہے کوک ہو گیا اب اس میں میں چوب پیاز ایٹ کروں گی وان میڈیم پیاز لے کے میں نے چوب کر لیا تھا ایٹ کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے چتھائی چائے کا چمچ میں نے مزید ایٹ کر لیا اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ چلی سو سے ایٹ کیا ہے وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ سویا سو سے ایٹ کروں گی وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ جس سفید سرکہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں وان ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ ایٹ کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ ہی میں ایٹ کروں گی ویجیٹیبلز میں کیلٹ لیا ہے میں نے تھری بائی فور کپ دو گاجرے لے کے انہیں میں نے چھیل لیا تھا اور بریک چھوپ کر لیا تھا اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ویجیٹیبلز جس میں ایٹ کر سکتے ہیں جی بس ان تمام رضا کو مکس کرتے چلے جائیں گے اب اس میں میں ایک ٹوماٹر جس کے میں نے سیڈز نکال لیا تھے وہ ایٹ کر لیا شیملہ میرچے ایٹ کریں دو سے تین کھانے کے چمر اسے بہت اچھا فلیور آئے گا ضرور ایٹ کیجئے گا بس ان تمام رضا کو مکس کر لینا ہے اور اس کا پانی ایکسٹرا ڈرائے کر لینا ہے جب اویل سائٹ سے نظر آنے لگ جائے چولہ بند کر دیتے ہیں یہ ڈیلیشیسی چیزی وائٹ سوس ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے مکھن لیا ہے فیفٹی گرام جیسے یہ تھوڑا سا میلٹ ہوگا اس میں میں میدہ ایٹ کر دوں گی یہ بھی فیفٹی گرام ہے دو ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے جس سپون چلاتے جائیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھول لیں گے کہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسی ہلکی ہلکی سے ایک فلیگرنس خشبوں آنے لگ جائے اس میں میں دودھ میں نے ٹوٹل لیا ہوا ہے یہاں پہ فائیو ہنڈرڈ ایمیل تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی تھوڑا سا ایڈ کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے اس ٹیپ پہ ویورز اگر آپ کا میری ریسیپی ذرا سے بھی اچھی لگ رہا ہے پلیز لائک پریس کر دیں اور پیالا سا کمنٹ کر دیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار گوینٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں ہینڈ ویسکر لے لیا ہے میں نے اس کی مطلب سے میں اچھی طرح اسے مکس کر لوں گی اگر کوئی گھٹلی ہو تو وہ ختم ہو جائے گی بلکل ہم نے اسے کریمی سی سوس کی شکل میں ریڈی کرنا ہے بلکل ایسے آئی ہو پاپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جی اب اس کی سیزننگ کر لیتی ہیں نمک ایڈ کروں گی آدھی چائے کا چمچ پیسے کالی مرچ ایڈ کی آدھی چائے کا چمچ چکن پاوڈر ایڈ کروں گی چھتھائی چائے کا چمچ کمپلیٹلی آپشنل ہے سکپ بھی کر سکتے ہیں جی فرنڈز اب یہاں پہ میں آدھا کب جتنی پیزا چیزیں ایڈ کروں گی موزریل اور چیڈر چیز دونوں ہیں اس میں بس ان تمام رضا کو مکس کر لیں گے بہت یہ ریچ فلیور کی جو سوس ہے بن کے ریڈی ہوگی جی اب اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں بس فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے اب اس میں بوائل کی مکرونی ایڈ کر دیں گے ریڈی کیا ہوا چکن ویجٹیبل سے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے ساتھ ان تمام اجزاء کو ہم مکس کرتے چلے جائیں گے فرنڈز اگر آپ اس کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیکنگ ڈش میں اسے نکال لی جائے گا مکس کرنے کے بعد چیز ایڈ کیجئے گا اس کے اوپر تھوڑی سی ویجٹیبلز ایڈ کیجئے گا بلیک آلیوز ایڈ کیجئے گا اور اسے آپ بیک کر لیں جب تک چیز میلٹ ہو جائے اوپر لائٹ برون سا کلر آ جائے تو یہ آپ کی بیک مکرونی بن کے ریڈی ہو جائے گی میں اسے ایسے ہی سرف کروں گی اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو ہری میٹچ ہے میرے پاس بلیک اٹ کی ہوئی بہت اچھی خشبو بھی آئے گی فلیور بھی آئے گا لاسٹ میں ایڈ کروں گی یہ فرنڈز یہ اتنی زبردست اور بہت مدے کی بن کے ریڈی ہوئی تھی کہ جٹ سے یہ ختم ہوگی بچوں کو تو یہ بہت ہی پساند آنے والی ہیں لانچ موکس میں آپ بنا کے دیکھ سکتی ہیں ایدہ سٹارٹر اپنی پارٹیز میں بنا کے آپ انجوائی کر سکتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ